جیزس کرسٹ کون ہیں یہ؟ کیا یہ سپرچول لیڈر ہیں یا فیلوسفر ہیں؟ دوسری جان بروخ کیا جائے بودھا وہ کون ہیں؟ کیا وہ فیلوسفر ہیں؟ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ ایکسائٹڈ ضرور ہوں گے اس سیشن کا بھی آپ کو بے سبری سے انتظار تھا بینہ کسی مزید آگے ڈسکشن کے ہم بائیوگرافی کو پہلے آگے بڑھاتے ہیں یعنی کہ پرسنلی طور سے میں شیئر کروں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سیشن کے انڈ ہونے پر ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کون کتنا ممتاز ہے؟ جیزس کرسٹ سکس بیسی سینچری میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگانی میں ان کے کوئی الفاظ کوئی بھی ان کی تقریر کتاب موجود نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے جو پرسنلی طور سے ان کی ایکٹیوٹیز تھی وہ موجود نہیں ہیں میتھوی فیلوسفر ضرور بیان کرتے ہیں جیزس کی زندگانی کچھ ان الفاظوں میں بیان کرتے ہیں بہت ساری سینچریز کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میتھوی بیان کرتے ہیں جیزس کرسٹ کی پرسنلیٹی کے ایک اٹریکٹیو شخص جوان ہونے کے ساتھ ساتھ جوانی میں مر جاتی ہیں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زندگانی میں کچھ اس طرح سے ملاقات اور بات چیت کرتے کہ کوئی بھی شخص ان سے ملتا تو ان کو بھول نہ پاتا تو اس کی وجہ ان کا پیغام یعنی کہ جیزس کرسٹ کا پیغام میتھوی بیان کرتے ہیں کہ اپنے اینیمی سے love your اینیمی اپنے دشمن سے بھی پیار کیا جائے دوسری جانب روخ کیا جائے کیا روخ کر سکتے ہیں بودہ جو کہ 563 بی سی میں پیدا ہوئے کنگ رولنگ کے بیٹے اور ان کا حقیقی نام صدھار تھا اپنی زندگانی میں کچھ کہانی ان کی اس طرح سے ہے کہ انجیر کے درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے لیٹے یہ ایک سٹک سے زمین پہ کچھ ڈراؤ کر رہے ہیں یہ بہت ہی پرانے زمانے کا ٹائم ہے 563 بی سی جس میں پین کلم کچھ نہیں اب سٹک سے یہ زمین پہ کچھ ڈراؤ کرتے اس کو پھر مٹا دیتے پھر ڈراؤ کرتے کوئی پزل سالف کر رہے تھے اور اسی میں رات ہو جاتی اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ انہوں نے بودہ کو فائنڈ کر دیا اور یہ فاؤنڈر تھے بودہ کے جس کے بعد اب یہ 35 سال کی عمر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ دعویٰ دیتے ہیں اور 45 سال کی عمر تک اسی دعویٰ کے ساتھ یہی تعلیم اور یہی ان کا نعرہ ہوتا ہے اور ان کی زندگانی مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ان کی ڈیتھ کے بعد بودہ ریلیجن بہت ہی ڈاؤن ہو گیا چائنہ میں بے شک بودہ ریلیجن بہت تیزی سے پھیلا کوریا جاپان میں اسی طرح سے میرے سیشن کا ہوتا ہے اختتام مزید آپ کے ساتھ نئی بائیگرافیز بھی شیئر کی جائیں گی آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اپنا آپ سب ہو سارا خیار رکھیں اللہ حافظ